بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکنومکس کے بڑا ایشو ہے وہ ہم جو بیرونی قرضوں پر اور اپنی ایاشیوں پر جب تک ہم اپنی ایاشییں بند نہیں کریں گے تب تک ہمارے حالات نہیں جائے اور ہمارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکنومکس کا جو موڈل دیا تھا ہم اس کو بول گئیں اور ہم دوسرے موڈل سے چل باؤ گئیں آج کا جو پروگرام ہے وہ خاص طور پر ہمارا مدینہ ایکنومکس میں رہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا موڈل دیا تھا اس زمانے میں اور وہ ابھی تک رہے تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم لنک پہیں گے کہ علامہ اقبال نے ایکنومکس کے اوپسیوں پر علامہ اقبال کا ڈیل دی ہے ان کا کیا موڈل تھا اور انہوں نے اس پر کیا پایا میں اپنے پروگرام میں منیر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں سیسٹیس مینجر رہے ہیں تاہول میں سٹیٹ بینک ہے ساری سرکس ان کی سٹیٹ بینک ہی ہے اور ایکنومکس بک پائنٹ ابیوز لیاں اور انہوں نے بکس بھی لائیں گیا اور خاص طور پر مدینہ ایکنومکس ان کی بکس بہت طاپ نروڑی جی منیر صاحب مجھے پہلے یہ بتائیں کہ کمیشنل بینکنگ یا کنونشنل بینکنگ سے اسلامی بینکنگ کی طرف آپ سر ہو جانے گئے ہیں میں سٹیٹ بینک میں سٹیٹ بینک جوائن کیا اس طرح اسلامی بینکنگ تھی نہیں اور میں تو کمیشنل بینکر نہیں تھا چینٹل بینکر تھا لیکن سٹیٹ بینک میں سارا کام ہوتا ہے اکانومی پر اونکلوڑنگ بینکنگ کیونکہ سٹیٹ بینک تو ہوتا ہی ریگولیٹر تو ایٹی فور پائن میں یہ کام شروع ہوا تو اس کو پھر جو ہم ڈسکرشنز ہوتی تھی اس میں حصہ لیتے تھے پھر بعد میں اسلامی بینکنگ کا آغاز بھی کر دیا پھر اس پر اتنا آزاد بھی ہوئے تو پھر میرا اس میں انٹریسٹ ڈیویلپ ہوا اور ڈیویلپ ہونے کی بھی خاص وجہ تھی کیونکہ میں نے تو کام کیا ہے ایکنومکس دپارٹمنٹ میں پہلے ہم ایکنومکس کیا تو جو ہم تیوری پڑھتے تھے کہ پہلے ایک ایک ایکنومک سسٹم ہوتا ہے اس ایکنومک سسٹم سے بینکنگ سسٹم نکلتا ہے چیزے سرمایہ داری ہے چیزے سرمایہ داری ہے وہ ایکنومک سسٹم ہے اور اس کا آگے بینکنگ کا نظام ہے سود والی بینکنگ جسے ہم کہتے ہیں تو یہاں صورتحال اُلٹ تھی ہمارے پاس اسلامک بینکنگ تو آگئی تھی وہ سٹیٹ بینک نے بنا دی بینکنگ سسٹم کیا اس بینکنگ کا انڈرلائنگ ایکنومک سسٹم کیا ہے ایکنومک سسٹم کیا ہے ایکنومک سسٹم کیا ہے کہ ہم نے سود والی بینکنگ کو کہہ کہ یہ بری ہے اللہ اور اسود سے جنگ ہے کمپلیٹ سسٹم کیا ہے ایکنومک سسٹم بھی تھا اور اس کا بینکنگ سسٹم بھی تھا تو یہاں ہم نے کام کیا اسلامک بینکنگ آغاز کر دیا یہ پھر میری ریسرچ کیا کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی کیا ہے ایکنومکس کے بارے میں اور اس کے بارے میں بڑی عجیب بات ہے کہ ہم سب بھول گئے تھے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو روٹین لائف ہے اگر اس میں آپ کی ایکنومکس ٹھیک نہیں ہے تو زندگی ٹھیک نہیں ہے کہ جو سارے ہمارے علماء حضرات اور اکانومسٹ یہ سب بھول گئے تھے کہ کیا اسلام کا کوئی معاشی نظام ہے اور چونکہ میرا یہ سبجک ہے ایک چیز جب میں نے پڑھی تو میرے سمجھے کہ مجھے آگ لگ گئی وہ جوزف شمٹٹر ہے بہت بڑا اکانومسٹ اس نے نائنٹی ویفٹی فور میں وقت لکھی ہسٹری آف ایکنومک انایلیسس اس میں اس نے بہت بڑی بات کی اس نے کہا کہ ساتھویں سے گیارویں سدھی طرف جب مسلمانوں کو خطہ ہوئی اس کے پانچ سو سال تک ایکنومکس پر کوئی کام نہیں ہوا اور اس نے کہا دیز آر فائیو لاسٹ سینچریز تو میں بڑا حیران ہوا کہ میں چونکہ تاریخ کا بھی سٹوڈنٹ ہوں ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ساتری سے گیارویں سدھی اسلام کا سنہری دور ہے اس میں حضرت عمر کے دور کی حکومت پھر اس کا آگے پھر نائنٹس سینچری میں بغداد ہوس آف ویژم آف بغداد تو ہی کیا بات کیا ہے تو یہ سار جو ساری باتیں پھر پٹھی ہوئی پھر اس نے مجھے کنورٹ کر دیا اور وہی جو سوال تھا کہ ہر بینکنگ سسٹم کا ایک انڈرلائن ایکنومک سسٹم ہوتا ہے تو پھر اللہ کا شکر ہوا کہ پھر میں نے وہ مدینہ ایکنومکس کو ڈھوڈا اور کتاب کی شکل میں دیکھا ہے تو یہ ہے برکل ٹھیک ہے اچھا ایکنومکس کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ معیشت کی بات کرتے ہیں تو بہت سمبل ورڈ میں آپ کہیں کہ جتنا آپ کماتے ہیں اتنا ہی آپ خرچ کریں اتنا ہی خرچ کریں لیکن پاکستان جب سے بنا ہے وہ خاص طور سے پکھر پچاس سار انفارٹونیٹ ہے کہ جتنا ہم کماتے ہیں ات سے زیادہ خرچ کر جس کی وجہ سے ہمیں کرتے ہیں ہم اپنے اس سسٹم کو چیزنے ہوگے کرتے ہیں درستہ وہ بات وہی ہے کہ جب ایکنومکس کا مضمون بنا تو اس کا نام تھا پولیٹیکل اکانومی اس میں بڑی وزنم تھی کہ ایکنومکس کو پولیٹیکل سسٹم نافذ کرتا ہے اکنومکس نتنی مرضی اچھی ہو اگر اس کا نفاس نہیں صحیح ہوگا تو وہ صحیح چیز نہیں ہوگی اب میں نے جب یہ پہلی کتاب لکھی تو میں اجورسٹیز میں گیا میں نے ڈسکشنز کی تو وہاں یہی افعال جو آپ نے ریز کیا کہ کیا بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاؤسولڈ ہیں یہ ہمارے ہاؤسولڈ کے ایک پریکٹس ہے کہ جیسے ہمارے ہاؤسولڈ ہے اس سے تھوڑا سا کم خرچ ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ خرچ ہے کیونکہ ایک بیلنس ہے جو ہمارے ذاتی بجٹ ہے وہ تو بیلنس ہے لیکن جو ہمارا نیشنل بجٹ ہے وہ آلویس آل بیلنس اور ڈیفیٹس تو وہ یہ تھا کہ ان فیکٹ یہ پولیٹیکل سسٹم اور میں چونکہ یہ ساری میری ریسرچ قرآن کے دو انفاظ پڑھیں صلاح اور زکاة کریں قرآن میں یہ دو انفاظ ایک ہی تفتیف سے آئیں کبھی یہ نہیں ہوا کہ صلاح سے پہلے زکاة آگیا پہلے صلاح ہے اور پھر زکاة آگیا تو یہ میں کیونکہ ریسرچ کا عجل ہوں میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک آج کے کیا جو ہمارا دین تھا وہ اس طرف اسی دور میں ویلد تھا ہر ٹوئنٹی فرد سینچری ہے یہ جو فریزل ہے لوگ تو ویسی مذہب کو نہیں مانتے تو ہم کیسے رہنمائی حاصل کریں پھر افتر جو میں نے آپ سے پہلے آج کیا کہ وہ ہی دو چیزیں صلاح پہلا سسٹم صلاح کا ہے صلاح صرف نماز نہیں ہے ہم نے کیا کہ صلاح صرف نماز ہے صلاح کا آغاز نظام سے اور اس کا جو خاتمہ ہے وہ پلٹیکل سسٹم پر ہے اور بڑی انترسیل بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کے سفر میں تھے تو سورہ حج کی یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ جب ہم اپنے بندوں کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو وہ صلاح اور ذکات کا نظام اسٹیبلش کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مواقعات کیا مساق مدینہ کیا پھر زکاة کا سسٹم درس کیا تو آپ کا سوال ہے یہ بنیادی سوال ہے ہمارے پاکستان میں ہر ٹینلیویشن ہر چینل یہی سوال دورہ کیا کریں تو اس طرح سیکوئنس ہے ہم کچھے فانو نہیں کر رہے ہیں ہمارے اکانومیس کہ یہ ٹیک بڑھا دو یہ چیز کر دو بس سے جو سلاح کا نظام ہے خاص پر پر آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے اب تک وہ ٹک نہیں ہوگا آپ کی اکانومکس ٹک نہیں ہوگی جس میں مرزی لون لے لیں اب دیکھیں نا ہم نائنٹی ایٹی ایٹھ سے مارے پورا اور دے بارے ایرے ہمارے پورا یہ وجہ ہے کہ یہ مجھے سوال کی سمجھ آئی تو یہ پہر میں ڈیسٹی کتاب ہے یہ کتاب جو تیسٹی ہے ایک تروم ہے اور اس میں میں کیا دیا ہے رون آف لاؤ موڈل گوڈ گوڈرنس موڈل اور پھر اکنومک موڈل جب تک اس کو فالو نہیں کریں گے ہماری یہ پرابلم چلتے رہیں گے ہم یہ بحثیں کرتے رہیں گے حل وہ ہی ہے کہ جو قرآن نے بتا دیا پہلے سلاعت کا سسٹم سلاعت کے سسٹم سے پھر آپ کا زکاعت کا سسٹم نکلے گا سیمپل ورڈ میں اگر آپ کچھ کمائیں گے تو زکاعت یہ اٹک کچھ کمائیں گے اب اچھی دیکھنا کہ زکاعت کیا ہے کہ آپ نے اپنی انٹرم پر کچھ حصہ گورنمنٹ کو ایس ڈیچ دینا اچھا ہمارا جو سارا زور ہے وہ زکاعت پر ہے کہ بھی کس لئی زکاعت ہے کس پر زکاعت ہے صونے پر اتنی ہے اونٹوں پر اتنی ہے محس پر اتنی ہے اب دیکھیں یہ کامل سنس ہے کہ آپ کچھ کمائیں گے تو زکاعت دیں گے وہ کمانا کیسے؟ وہ ہی مدیندہ ایکنامکس ہے وہ ہی مدیندہ ایکنامکس ہے کہ آپ کچھ کمائیں گے پہلے پہلے کمائیں گے پھر اس میں جو بچے گا اس پر ازدکات دیں گے اگر آپ کی ذری زمین ہے اس پر اشر دیں گے تو دنسٹاپ جو پرابلم یہ ہوا ہے کہ وہ جو دین کا جس سے ہم نے زندگی گزارنے کی اور زندگی بھی ایک کامیاب لائف وہ ہمارے پاس نہیں رہا جب ہمیں زوال آیا ہے نا اب دیکھو نا آج ہماری دینی جو ساری اجتماعات ہیں یہ دسکشنز ہیں وہ کس چیز پر ہیں ہمارے ملک کے بارے میں نہیں رہے ملک میں کیا ہو رہے ہیں اس قدر ٹیکسز ہیں اور کلوں پھر جو بیٹر آف لوگ ہیں وہ تو گزارہ کر رہے ہیں جو بیچارے غریب لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اچھا ملی صاحب آپ نے ٹیکسز کی بات کر دی ہے تو اس میں بھی بڑی انٹرسٹن سیٹریشن آم دیکھتے ہیں ہمارا ایشو ٹیکس کولیکشن ہے ہم نے کبھی اس کو بہتر کرنے پر دوجہ لیا ہم ٹیکس بڑھانے پر دوجہ لیے اب جب ٹیکس بڑھاتے ہیں آپ ریٹ جب بڑھائیں گے تو اس سے کلکشن بڑھیں گے اب یہ چیزہ چیزہ پار چیزہ چیزہ فارمول ہے یہ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا جو ایشو ٹی آر میں بیٹھے گئے یا گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تو جتنا آپ ٹیکس بڑھاتے جائیں گے اتنی کلکشن بڑھیں گے that means آپ نے کلکشن پر موٹ کر آپ کا فوکس کلکشن پر نہیں گے کلکشن پر نہیں گے تو ہم جب تک اپنا کلکشن سسٹم بہتر نہیں کریں گے تو ہمارا جو پرپلس ہے وہ صالب نہیں ہو سکتا ٹیک نہیں ہوگا اور دل سب دوسرا پھر میں وہی اذکروں کا میں یہ دی کہ میں خرقی بہت نہیں کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے دین کی جو وہ چیزیں تھی جو زندگی کے بارے میں تھی پرویٹیکل سسٹم، اکنومک سسٹم وہ یقین کریں سب چیزیں نہیں ہیں اب جو اسلام کا کونسپٹ ہے ٹیکسٹم کا اب دیکھو نا ہم اپنے ملک کو ٹھیک کر رہے ہیں ویسٹر اکنومک موڈل کی لائف میں کہ بھی سرمایہ داری میں کیا ہے امدنہ آئی ایم اف کیا کہتا ہے پاستان سے آئی ایم اف کہتا ہے کہ اگر آپ کی یا تو تہلے آپ اپنی آمدنی بڑھائیں اگر آپ کی آمدنی نہیں بڑھتی تو اپنے خرشیں سم کر لیتا ہے اب یہ ایک جنرل فارمور ہے آپ اس کو ایک ہاؤس ہورڈ پر اپلائی کریں کہ ایک گھر ہے اس کا بزارہ نہیں ہو رہا تو وہ دو طریقے دو کوشش کرتا ہے یا تو انکم بڑھائیں اگر انکم نہیں بڑھتی اپنے خرشیں کم کر لیں اب ہمیں جو جو ہمارا پریٹیکل سیٹ اپ یا گورننس موڈل ہے اس میں بھی آئی ایم ایف یہی کہتا ہے کہ یا انکم بڑھاؤ اور انکم بھی بڑھاؤ کہ جو ٹیکسز کے جو سورسز ہیں تو ٹیکسز کے لوپ ہولٹ ہیں مطلب ہے کہ اگریکلٹر ٹیکس لگاؤں جو ٹیکسز کا فارمولا کیا ہے کہ ابیلٹی ٹو پے جس کی پے کرنے کی زیادہ ابیلٹی ہے وہ زیادہ پے کریں جس کی نہیں ہے اچھا میرا جو اس میں جو میرا پوائنٹ و ویو ہے میں بھی یہی جب میں نے یہ کتاب لکھی میں پھر کچھا کہ اسلام کا ٹیکسٹیشن سسٹم کیا ہوگا کیونکہ جو روس کا نظام تھا اس طرح کی نظام اس میں کوئی ٹیکسٹیشن سسٹم نہیں تھا کیونکہ وہاں پراپورٹی کی پرمیشن ہی نہیں تھی ہر کسی کو ایک جاوب گورمنٹ نے دینی ہے اس کو کسی کو ایک جاوب گورمنٹ کسی تو اس کا وہاں ٹیکسٹیشن سسٹم نہیں تھا جب میں نے اس کو سٹڈی کیا ڈیپلی تو میں نے جب یہ پڑا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھو سادی کی ریاستے مدینہ میں ایک مارکٹ بنائی یہودیوں کے پہلے چار مارکٹ تھوں ان مارکٹ میں ٹیکسٹ تھا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا اس مارکٹ میں تجارت پر کوئی ٹیکسٹ ہی ہے آپ کیونکہ پہلے نبوو سے پہلے تاجب بھی تھے آپ جانتے تھے کہ جب تجارت پر ٹیکسٹ ہوں گا یا ٹیکسٹ زیادہ ہوں گے تو کیمتوں پر کیا فرق پڑھے گا؟ آپ نے ٹیکسٹ ختم کر دیا اور کیوں ختم کیا کہ قرآن نے دو ٹیکسوں کی بات کیا ایک تو زکاة ہے وہ آمدنی جو آپ کو تجارت سے ہونی ہے اس پر زکاة ہے اور وہ ڈھائی پرسٹنٹ ہے اور وہ آمدنی جو آپ کو زمین سے ہونی ہے زراعت سے ہونی ہے یا جو اس پر بھی چھوٹی کارچڈ انڈسٹری ہے کوئی بڑی انڈسٹری جو بھی جیسے بھی بعد میں آئے گی وہ اس پر اس طرح ہے اپنے حیران ہوا کیونکہ ہم یہی پڑھتے سے ایکونامکس میں جو سٹیٹ بینگ میں کام کرتے تھے کہ ملٹیپل ٹیکس ریجیم بے تحاشا ٹیکس ہے بیس پچیس پچاس سکتر جیسے پاکستر آپ نے جو کام بھی کیا ہوگا تو پائیف ٹائپس کے ٹیکس ٹیکسٹس ہے اس دور میں اب تو بڑ بھی گئے ہیں بلکل میں ڈھائی پر سہران ہو گیا کہ نویفاق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس حیارت میں اس منڈی میں کوئی ٹیکس نہیں اور وہ یہودیوں کی چار مارکیٹ صرف اس کی وجہ سے ناکام ہو گئیں مدینہ کی مسلمانوں کی خیمہ والی مارکیٹ اور بڑی انٹرسنگ بات ہے کنویفاق صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک مارکیٹ بڑے خیمے میں لگائی تھی کیونکہ ایسے حالات تھے کہ مسلمان تو قریش کے مسلمان تھے مکہ والے وایسے حالات بھی اتنے اچھے نہیں آپ نے پھر بھی آپ نے پہلے سال ہی ایک مارکیٹ بنائی ٹیکس ختم کر دیا جب ٹیکس ختم کیا تو اس کے میجک ریزلٹ آئی یہودیوں کی چاروں مارکیٹ سے تاجر اور سارے اور وہ لوگ جو اپنی چیزیں لے کے آتے تھے مارکیٹ میں وہ سارے نکل کے آگے اسلامی مارکیٹ میں اور جو یہودی سردار تھا اس نے خیمہ کے رسیہ پاٹ دی اس میں ڈالسف انفیکٹ نبی پاک سنو سنو کا بہت بڑا اتنومک لیسٹر ہے کہ اس کے ہم کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بسکر کہ تجارت پر کوئی ٹیکس دی ہونے چاہیے اچھا میں اس پر کام کر رہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ مجھے اس میں کام جا بھی دی رہے ریسنٹلی میرا ایک مضمون چپا ہے ترجمہ دن قرآن پر نومبر کے شمارے میں اس میں میں نے کلکولیٹ دیا ہے اگر آپ صرف دو ٹیکس اچھا پھر ایک اور بات تیسرا ٹیکس لگایا تھا حضرت عمر نے امپورٹ ڈیوٹی حضرت عمر کے دور میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اٹلی سے فرانس سے تاجر مقا اور مدینہ آئے تو یہ سوال اٹھا کہ ان پر کیا ڈیوٹی لگائی جائے کیونکہ جب عرب باہر جاتے تھے وہاں ٹیکس کا حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ جتنی ڈیوٹی یہ آپ کے مال پر لگاتے ہیں اتنا ہی اور دس پرسینٹ امپورٹ ڈیوٹی سیئے تو سادہ الفاظ میں اسلام میں صرف تین ٹیکسز ہیں پہلا زکاة ہے دوسرا عشر ہے تیسرا امپورٹ ڈیوٹی ہے اور اس پر ڈاکٹر حمید الناکان کی ریسرچ ہے کہ اگر آپ کے زکاة سے انتم پوری نہ ہو تو یہ ریٹ بڑھایا بھی جا سکتا ہے لیکن اس کو اکسن عرمہ حضرات نہیں بانتے میرا اس میں یہ پوائنٹ ہے ہم پہلے ورکاوٹ کر کے دیکھیں ہم پہلے ورکاوٹ کریں اور دل سب اللہ کا شکر ہے جو میری ورکنگ ہے میرے مضمون میں چپی ہے اگر ہم صرف تین ٹیکس لگا دیں میں یہ پورے کونفیڈنس سے کہہ رہا ہوں اور وید ریفرنس کہہ رہا ہوں اگر ہم صرف تین ٹیکس لگا دیں جتنے جتنی ریالیزیشن اب ہو رہی ہے سورے ٹیکسز تھی آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹیکس ٹیکسز تھی اس وقت سورے ٹیکسز تھی میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ ٹیکس کٹھا ہوگا لیکن پھر وہی بات ہے اٹھ کے لیے ہمیں اس کا نفاس چاہیے اور نفاس کے لیے وی نید آف پولیٹیکل سسٹم وی نید آف گورننس پورٹ پولیٹیکل آنرشپ جب تک نہیں ہوگی وہ یہاں کہ وہ پہلے اسطلاع کا نظام پہلے اسطلاع کا نظام اس کے بعد ذکات کا نظام خیر مشتر کا خوشحالی رہی ہے مررسہ بریک کا ٹائم ہوگے بریک سے بعد آتے ناظرین بریک کا وقت ہوگیا بریک سے بعد آتے ویلکم بیک جی منیر صاحب ہماری ڈسکشن چال رہی تھی ٹیک سسٹم کے اوپر اور جس میں آپ نے کہا کہ تین ٹیکس لگا دیں اور جو بیسک ہم لوجیکلی بات اگر ہم کریں تو بیس اگر آپ کی بڑھے گی جی جی تو آٹومیٹیکلی آپ کا جو اینا کولیکشن بہتر ہو جاتا بہتر ہوگا تو بیس جب تک ہم نہیں بڑھائیں گے ہمارے کوئی بھی کسی بھی مسئلے کا حال اور جتنے ٹیکس کم ہوگے اتنی زیادہ ریالیشن ہوگے اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ میں نے پی ٹی شیل پہ کافی اس پہ ورکنگ کی جب میں پاکستان آیا تھا اور اس وقت کرپشن تھی جو میں نے دیکھا اللیگل ایکسچینجز بہت زیادہ کام اسی طرح انٹرنیشنل کال ریٹ بھی زیادہ تھے تو اللیگل ایکسچینجز بہت زیادہ کام کرتی جیسے ہی ریٹس کم ہوئے اور نہ ہونے کے برابر ہو گئے انکم بہت بڑھ گی اس وقت لاہور میں میں ٹو تھاؤزنڈ کی بات کروں گا تو لاہور میں تقریباً پانچ لاکھے قریب لائنز تھی اور کراچی میں ساڑھے چھے لاکھ لائیں جو کہ اب تو اب تو بہت زیادہ ہے تو آٹومیٹیکلی جب آپ نے ریٹ کم کیے فیسیلیٹیٹ کیا تو لوگوں نے ٹیلی فون لگوانا شروع کر دی اور اس سے آپ کی انکم بڑھ گئے بیس بڑھ گیا اور اب پچھلے اگر پندرہ سال کا میں انیلسز کروں تو بہت زیادہ پی ٹی سی آل کو انکم ہوتی حالانکہ ریٹ نہ ہونے کے برابر نہ ہونے کے برابر اسی طرح موبائل فون پہ ہم چلے جائیں تو اس میں بھی یہی تھا کہ جب ریٹ بہت زیادہ تھے انکمی کال کے بھی ریٹ تھے تو موبائل یوزر بڑھے کام تھے جیسے اس میں بھی ریٹس کام کیے گئے موبائل یوزر بڑھ گیا بڑھ گیا ٹھیک دو ہزار دو سے لے کر دو ہزار سار تک جو گروہ تھی آپ کی موبائل انڈسٹری کی وہ امیزنگ تھی وہ مسالی تھی دنیا میں مسالی تھی لیکن ہم ان کو ہم کرتے نہیں بالکل ٹھیک آپ نے امپورٹ کی بات کی دس پرسنٹ اس زمانے میں حضرت عمر نے لگایا تھا تو میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جب انیلسز کرتا ہوں تو دو ہزار دو تک امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گائب ایک سے دو بلین ڈالر ہوتا تھا اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا اگر امپورٹ ایکسپورٹ ہے تو بارہ بلین یا گیارہ بلین ڈالر امپورٹ ہوتی دو ہزار دو کے بعد چینج آنا شروع ہوئی اور ایکسپورٹ میں دو ہزار سات پہ آجاتا ہوں پانچ سال بعد کے انیلسز پہ دو ہزار سات میں پاکستان کی جو ایکسپورٹ تھی وہ سولہ بلین ڈالر تھی اور جو امپورٹ تھی وہ تھرٹی سکس بلین ڈالر ڈبل سے بھی زیادہ اس وقت اگر میں دوسری طرف دیکھوں فارن ڈیریکٹ انویسمنٹ کیونکہ بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس انویسمنٹ آنی تھی یہ ایف ڈی آئی جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ سیون بلین ڈالر تھی اور وہ زیادہ ٹیلیکم سیکٹر میں اور فارن ڈیرمیٹنسز ون بلین ڈالر ون بلین ملاکہ بھی پھر بھی آپ کے پاس جو گیپ تھا وہ دس بلین ڈالر کا رہ جاتا تھا جس کے لیے آئی ایم ایم ایس بڑی سیدھی سیدھی کلکولیشن ہے کہ یہ جو گیپ ہوتا ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے پڑھتا ہے تو جو ایک پرویز مشرف کے دور میں فری اکانومی کا جو ایک موڈل دیا گیا کنزیومر اکانومی کا وہ لے بیٹھا میں گاڑیاں ایمپورٹ کی گئیں درہ درہ فیول آپ کے پاس اپنا نہیں تھا ایمپورٹیٹ تھا فیول کا یوز بڑھا ایمپورٹ بڑھ گئی اسی طرح بجلی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے پندرہ ہزار بیس ہزار روپے میں ایسی لگانے شروع کر دی اور اس کے اوپر بھی بینکنگ لون آگے جی جی جڑا در ایسی لگے اس سے کیا ہوا آپ کی بجلی کی کنزمشن بڑھ گئی بلکل کنزمشن جب بڑھی تو آپ نے لو کاسٹو انرجی تھی اس پہ تو فوکس نہیں کیا ہائی کاس پہ فسل فیول پہ اگین فسل فیول پہ جب فوکس کیا تو وہ بھی ایک ایمپورٹ فیول ایمپورٹ کرنا پڑا جی آپ نے ہر وہ کام کیا جس سے پاکستان کو نقصان بلکل تو یہ کس طرح کی گھومتے ہیں رکھ سب وہ دیکھئے آپ نے جو بڑی یہ ایک اصولی بات کی ہے کہ میریجمنٹ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک آپ کی سٹرنگت ہے بلکل ایک آپ کی ویکنس ہے آپ نے اپنی سٹرنگت سے بینیفٹ لینا ہے بلکل اور جو ویکنس میں چھپے ہوئے تھریٹس ہیں ان سے بچنا ہے اب جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں آئل ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ ہمیں کس نے مشورہ دیا تھا اور یہ کس نے مانا تھا کہ ہم درائے سندھ کو چھوڑ کے بلکل ہم یہ ایپی پیز لگائیں بلکل اب آپ دیکھیں یہ تویسے زرداری کا توقع دیا ہوا ہے جو ایپی پیز کے ایگریمنٹس ہیں وہ ایک بندے نے تو سائن نہیں کی ہوگے بلکل بیوروکریسی بھی ہوگی وہاں سے ایک ایس انیشیئٹ ہوا ہوگا کسی نے پاکستان کا انٹرس سامنے نہیں رہا آپ نے بھی آفس میں کام کیا میں نے بھی آفس میں کام کیا ایک پولیسی انیشیئٹ ہوتی ہے اس کے سٹیپس ہیں پھر وہاں جا گئے دسکشن ہوتی ہے پھر اس پولیسی پیپر میں ریزنگ ہوتی ہے ہمیں اس کا یہ فائدہ ہوگا تو آئی ونڈر کہ جس گورنمنٹ نے یہ پولیسی اپروو کی اور پھر جن گورنمنٹس نے ان کو کنٹینیو کیا تو وہی بات ہے کہ ہم تو اپنی کمزوریوں کو کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھیوری یہ کہتی ہے کنسولیڈیٹ جو اس سٹر ہیں تو نقصہ بات پھر وہ جتنی باتیں ہم کریں گے آپ دیکھیں نا میں جب سٹیٹ بینک میں تھا تو میری بڑی خواہش تھی کہ کوئی اکانومیسٹ گورنر آئے جب میں سٹیٹ بین میں گیا سیونٹی سکس میں تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ جو سیکٹی فنانس ریٹائر ہوتا تھا ایجوز ٹو بی گورنر سٹیٹ پر اچھا ہم لوگ تھے ریسرچ کے لوگ اکانومکس کے لوگ ہم پالوسی بناتے تھے تو وہ جا کے وہاں پر رک جاتی تھی اور ہم ہی ایک بات کرتے تھے کہ گورنر is not an اکانومیسٹ گورنر is a بیوروکریٹ وہ بات نہیں سمجھ رہا لیکن نگر صاحب پھر ایسا ہوا کہ اکانومیسٹ گورنر آئے سٹیٹ بینک اور وہ بائی چانس سارے امپورٹڈ تھے نگر صاحب یقین کرے مجھے سب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا آئی فاؤن بیوروکریٹک گورنرز بیٹر دین دوز اکانومیسٹ گورنرز اب آپ ایک چیز دیکھیں یہی آئی پی پیز یہ لگے تھے زرداری کے یہ بیندگیر گورنمنٹ کے دور میں اس کے بعد نوازشیق کی گورنمنٹ آئی اس کے بعد مشرف کی گورنمنٹ آئی اور دکھر سب مشرف had the best اکانومک ٹیم کون سے لوگ تھے شاکت عزیز سیٹی بینکر بینکر عشد حسین ورلڈ بینکر بینکر سلمان ڈاکٹر سلمان شاہ حفیظ شیخ رزاق دعوت یہ سارے اچھا بیسنس میں میں کہتا ہوں اس سے اچھی ٹیم کبھی کسی پرائیم میسٹر کو یا فوجی کو نہیں ملی جتنی مشرف کے پاس تھی what they did انہوں نے یہ بتایا جنرل اور انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہم نے ایپی پیز کے ایگریمنٹ کیا کیے اس کی پیمنٹ انڈ ڈالرز ہے ہم نے فرنس آئل بار سے امپورٹ کرنا ہے اس کے بعد جب دوبارہ گورنمنٹ بدلی تو ہم نے تیل کو چھوڑ کر چائنہ سے مگا کے کول مگا کے پہلے تیل بھی ایپورٹ کرنا ہے اور ایپورٹ کول ہے جو ایک 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 پاکستان کی بلکل کہ نہ آپ کے پاس پیٹرول ہے نہ آپ کے پاس فیول ہے آپ دیکھیں یہ سائی وال میں کولے اور پھر جو کولے کی پولیشن ہے یہ جو سائی وال آل آپ نے بات کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز جو میرے سامنے آئی تھی کہ یہ بیسیکل لگنا تھا بلوچستان میں بلوچستان کی وجہ یہ سائی وال میں لگا دیا گیا پہلی غلطی یہ جی گوادر میں اگر یہ لگتا تو پورٹ سات تھی وہیں سے امپورٹ ہوتا وہیں سے امپورٹ ہوتا یا ایران سے آپ لے آتے اور ایران سے افغانستان سے ادھر آیا تھا اور وہ پلانٹ چل پڑتا اور چائنیز کے ساتھ بھی جو ہم نے ایگریمنٹ کیے وہ بھی کوئی اچھے نہیں کیے اچھے نہیں کیے وہ بھی ایک ایشو ہے جب اوور دیکھتے ہیں تو میں فیزیبیلیٹی کے پوائنٹ ایوی سے میں دیکھ رہا تھا ایک سال میں آپ کی انویسمنٹ پی بیک ہو جاتے اچھا اتنے زیادہ مارچنز ایک سال میں ایک سال جو کہ کہیں کسی اور بسنس میں نہیں پوسیبل نہیں ہے اس لئے لوگ دڑا دار اس طرح اب اصولی طور پر دس سال کے ریٹ پر اکشنڈ ہوا بجائے اس کے ریٹ آپ کام کریں آپ ہائر کرتے گئے اور جس کا ریزلٹ اب بہت بہت بلکل صحیح اگر آپ نے کنٹریکٹ ہی کی ہوتے اور ان کو صحیح کھینچا ہوتا تو بہتر ہو سکتا تھا کسی بھی حکومت نے اس پر کوئی توجہ نہیں کسی بھی حکومت نے اور ایک اور جو چیز ہے حکومت کیوں خریدتی ہے یہ بھی میرا ایک ویس چیز کریں گے مارکیٹ کا حصول ہے مارکیٹ فنامنا چلنا چاہیے جب جب وہ بنا کے خود بیچیں گے تو آٹومیٹکلی کمپیٹیشن میں آکے ان کو ریٹ کم کرنا پڑے گا سارا جو ویسٹڈ انٹریسٹ ہے آپ دیکھیں کہ سولر لگ رہا ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سولر کو اتنا آپ دیکھو رہا ہے کہ ایک پرابلم آتا جو سروس کی ساری اس کے بعد ریٹائر بھی ہوا ہوں میں اپنا کام جو کہ ہم اپنا ہمیشہ انیلیسز کرتے ہیں اب پرابلم آگیا زندگی میں پرابلم تو ہے کوئی زندگی جس میں پرابلم نہیں کوئی ملک ایسا نہیں جس میں پرابلم نہیں ہم کیا کرتے ہیں اپنی اپنے ملک کے حساب سے پولیسی بناتے ہیں اب کرنا کیا چاہیے تھا دیکھو نا ہمارے ملک میں اس قدر دوب ہے اور اس قدر گرم دوب ہے تو وائی ڈونٹ وی پرموٹ سولر اچھا سولر کو پرموٹ کرنے کی بات کی لیکن میں اس کی فیور میں نہیں کیوں نہیں اچھا اگین ایک امپورٹ چیز پہ آپ دیپینڈنٹ ہیں یا تو آپ سولر سیل بنائیں نا سیل بنائیں یس تو پھر تو ٹھیک ہے بجائے امپورٹ کرنے کے آپ چائنہ کو کہیں کہ یہاں آکے پلانٹ چائنہ کی میں اپ دوست ہے وہ چائنہ سے پڑھ کے آیا اس نے اپنے پرفیسر سے کہا کہ میں یہاں سے بی ای سی کی ہے میں جا کے کچھ کام کرنا چاہتے تو اس نے کہا کہ مجھے لاہور میں پنجاب کا منرل میپ دے تو وہ کہتا جب میں نے اس کو میپ بیجا تو اس نے کہا یہ جو کھوڑا ہے نمک ہے جہاں پر تو اس نے کہ تمہیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی سیلیکون ٹیوبز بنائیں اور اپنا سارا انرجی کا مسئلہ حال کر لیں دیکھنا درس کتنی یونیورسٹیاں ہے کوئی ایسا انجنیئر نہیں مل رہا جو سولر ٹیوب یہاں بنا دے آج کے دور میں سولر ٹیوب کیا اٹم بام بنا لیکن اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے میں نے انجنیئرنگ کی اپنے خود کام کیا ہوا اس میں اس زمانے میں اس پہ سولر پہ ایک کامپنی بنی یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ایک اچھا کام ہے اور اس کو آگے بڑھانے کی بجے آپ ختم کر دیتے جب اتنی ڈیمانڈ ہے ختم کرنے کی وجہ آئی پی 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 ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ختم کر جب اتنی ڈیمانڈ ہے تو کمارا کوئی بسنس مین کیوں نے یہاں پلانٹ لگاتا اور پھر ہم ایکسپورٹ بھی کر دے اچھا سولر کی میں فیور اس حد تک ہوں کہ آپ جو دور دراز علاقے ہیں جہاں اپنی ٹرانس میشن لائن پر خرچ کیا ہوا ہے وہ خرچ نہ کریں اب وہاں پہ سولر لگائیں ٹھیک لیکن آپ کے پاس ایک چیپ سورس آویلیبل ہے اس پہ پچھلے پچاس سال سے کوئی کام نہیں ہوا وہ ہے واتر رائٹ واتر میں بھی ہم دیم کی بات کرتے ہیں دیم کا بیسیک پرپس کیا واتر ریزرویشن اور اس کی ایڈیشنل جو ہے ویلیو ایڈیشن کے طور پر آپ اینرژی ایڈی ایڈی رائٹ اور کب آپ نے کرنی ہے جب ایکسیس پانی ہوگا ایکسیس پانی آپ کے پاس کتنے مینے ہوتا ہے تین مینے جون جولائے آج بارشیں ہوتے ہیں سپتمبر آپ بارشوں کے مرسم ٹھیک ٹھیک تو اس کے بعد تو آپ کے پاس سیکسیس پانی نہیں ہوتا دیٹس میین کے پورے سال وہ آپ کے لیے فیزیبل نہیں رائٹ تو فیزیبل موڈل کے رانو پریور رائٹ اور دریایے سندھ بتیس ہزار فٹ سے چل کے سی اوپر سے نیچے آ رہے رکھ نیچرل آپ سلوپ 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 ستایس پرس اس پہ ہم نے رن آف در ریور بونجی اور داسو پہ دو زار دو میں سٹڈی مکمل ہوئی تھی داسو پہ کام نواز شریف کے پچھلے دور میں شروع ہوا تھا جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا داسو اور بونجی دونوں پہ کام کیا جاتا تو بارہ زار میگا وارٹ جنریٹ ہوتی اور اس کی کاسٹ نہ ہونے کے برابر چیز یہ ایک چیز اچھی ہو رہی ہے جو یہ دسکشن اب ہو رہی ہیں بلکل اس کا میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم میں فائدہ ہو جو ہمارا پولیسی میکنگ پروسس ہے وہ امپروو ہو گا اور اس میں چونکہ اکاؤنٹی بلٹی آئے گی اب دیکھنا پرابلم جب بڑھتے ہیں تو پھر آدمی سوچتا ہے یہ میرے پرابلم ہے باقی ملکوں کے کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ چیز ہے کہ اپنے بہت غلطیاں کی ہیں ہیں in the past اور میں جو کہ بینکر ہوں اور میں نے سٹیٹ بینک میں کام کیا تو ہم نے بینکنگ سیکٹر ری فارم دیکھی ہیں وہ سیریس نیس ابھی تک ہماری بیورو کریسی میں نئی آئی کیا ہم آج کے دور میں پرانا بیورو کریسی کا موڈل چلا سکتے ہیں گا اب کمپیوٹر آر دیر لیکن کوئی نہیں دیکھتا کہ بھئی جیسے ہے کہ جو اٹھارمی ترمیم تھی اس کے بعد ہیلتھ اور ایجوکیشن پروینشل میٹر بن گیا تھا لیکن سینٹرل کی جو منسٹری ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے وہ ویسے ہی ہے بلکہ مجھول تو وہ یہ کب ہوگا وین دیر اس پولیٹیکل ویل انڈ ہمارا وہیں آگے ہوتا ہے کہ دنیا آپ دیکھیں بنگلہ دیش اس کے فورم دیکھیں ویتنام کو دیکھیں ہمارا ٹیکسٹائل میں مقابلہ کس سے ہے ویتنام سے ہے بنگلہ دیش میں ایک کپاس کی بیل نہیں بنتی تو یہ وہ وہی ہے کہ جب تک ہم اکنومکس میں کہتے ہیں کہ گوڈ پولیٹیکس is بیڈ اکنومکس اور ہم چھتر سال سے وی آر ڈوئن گوڈ پولیٹیکس اور اس کا رزلٹ آرہ ہے بیڈ اکنومکس یہاں پر دیکھ سب آپ نے علامہ اقبال کی بات کی تھی میں چلاتا ہوں تھوڑی سی بات کیونکہ میرا اصل مضمون تو اکنومکس ہے علامہ اقبال نے بھی یہ بات کی تھی اکنومکس کی پہلے کتاب لکھی اکنومکس پر اور علامہ اقبال کی پہلی کتاب تھی علم الاقتصاد اور پھر ایک واقعہ پیش ہوا تھا ساتھویں صدی کی ریاست مدینہ میں لوگوں نے پوچھا سورہ بکرہ میں جواب دیا ریپیٹر لوگوں نے پوچھا تھا کہ زکاة دینے کے بعد مازاج انفی کون ہم کیا خرش کریں ایک ایسا ایسا فلا والا معاشرہ بنا تھا خوشحالی کی بیس پر معاشرہ بنا تھا تو قرآن نے پھر جواب دیا کہ جو آپ کے پاس زیادہ بنائیں گے نا سلاة کی بنیاد پر آپ دیکھیں نا کہ جب ہجرت ہوئی تھی تو قریش کے جو مسلمان تھے مکہ کے سردار لوگ تھے حضرت عہو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی وہ ہوملس تھے اور جابلس تھے پھر ایک مواخہات کا سسٹم بنائیا جس نے امیر نے تبارہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں کہ ٹیکس سسٹم پہ خاص ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے آخر پہ صرف میں اتنا کہوں گا کہ اسلامی موڈل لے لیں جب تک ہم اپنی خرچے کم نہیں کریں گے اور انکم کو نہیں بڑھائیں گے ہمارے مسئلح نہیں اور ٹیکس کولیکشن ہمیں بہتر کرنی ہے ٹیکس ریٹ نہیں بڑھانا کولیکشن سسٹم کو بہتر کرنے کرپشن کو ختم کرنا اور گورنس کو بہتر کرنا اس سے مارے پاکستان کے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے آپ نے مجزمان ڈاکٹر محمد اجاز سندو کو اجازت دیجئے انا حافظ لئے آپ に ڈاکٹر 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 پاکستان موسیقی